تو وہ ایک کیریکٹر ایک بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ سڑک کدھر جا رہی ہے آپ نے کہا نا صورتحال جا کدھر رہی ہے تو انہیں کہا کہ بیٹا یہ سڑک جا کدھر رہی ہے تو وہ بچہ معصومیت سے کہتا ہے کہ انکل یہ کہیں نہیں جا رہی ہے یہ یہی لیٹی رہتی ہے سمجھے ہیں نا یہ سڑک کہیں نہیں جا رہی ہے صورتحال یہاں بھی کہیں نہیں جا رہی ہے جب دیکھا یہی لیٹی ہوتی ہے صحیح ہے یہ سڑک نہیں لیٹی ہوئی ہے یہاں پر جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی ٹیم ڈیلیور نہیں کرتی تو نقصان صرف فمران خان کا ہے میری بات ہو جائے میں بات سمجھ گئی میں اس لیے بیچ میں میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں کہ میں بڑھا پکی ویسے جب میں بول رہا ہوں تو مجھے نا سنو یہ کامن سینس بھی اپلائی نہیں کر رہے مثلا یہ کہہ رہے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری دیکھیں میں سمجھا رہا ہوں بات میں آپ سے کر رہا ہوں سمجھا میں نہیں کر رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری ہوش کرو بار جا کے پتا کرو ملکی سرمایہ کاری بند ہو گئی تم الٹے لٹک جاؤ سارے کے سارے غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آئے گی کوئی مہربان ملک تم پہ ترس رحم کھا کے کوئی لگا دے اور لیکن میں جنون جسے کہتے ہیں کہ لوگ آئیں کوئی انٹرپنیور کوئی انویسٹر آئے یہ نہیں کہ سعودی عرب نے آ کر یہ کر لیا وہ کھیل اور ہے اور تو غیر ملکی سرمایہ کاری کے انتظار میں بیٹھا ہے اور بھائی چڑیا بھی پھانس نہیں ہو نا تو ٹوکرا رکھتے ہیں نیچے چوگا ڈالتے ہیں ڈنڈی لگاتے ہیں اس کے ساتھ دھگا بانتے ہیں بچپنے میں ہم یہ کام کیا کرتے تھے بھائی اتنی آسانی سے تو تم تتلی نہیں پکڑ سکتے نیچے تمہارے پلے کچھ نہیں کوئی کلچر تم نے پیدا نہیں کیا منسٹ تم نے چینج نہیں کیا بھائی لچل فانگ بیٹھا ہے ہر جگہ پہ مو کھول کے بھیڑی ہیں بوٹیاں نوچنے آتے ہیں ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی جو بھی کام کہہ رہے ہیں جو بھی اعلانات کر رہے ہیں ان کے پری ریکوزٹس تو آپ نے پورے کیے نہیں صرف چہرے بدلیں نہ کردار بدلانا طریقے بدلیں نہ روش بدلیں یعنی شکست کا وہ وہ ہتھیار پھینکنے کا دیرہ ہے لیکن سبحان اللہ کیا کیلبر ہے تو حمد کرو حاصلہ کرو کوئی نہیں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی مجھے جتنا دازہ تھا اس سے کئی گنا زیادہ گھمپیر صورتحال ہے اور یہ دو تین سال پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے گا تم بھی باندھو میں بھی باندھتا ہوں میرے ساتھی بھی باندھیں گے اور میک آل میک شور ان کے دو سکینڈل دانے شروع ہو گئے ہیں